بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر سے نولج بینک یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے جی ہاں سٹوڈنٹس دا گیٹس سکولرشیپ پروگرام ٹو تھاؤزین ٹوئنٹی ٹو ناظرین آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کرتے ہیں کہ بل گیٹس نے دا گیٹس سکولرشیپ دو ہزار بائیس کا اگاز کر دیا ہے ناظرین بل گیٹس ہر سال تین سو طلبہ کو دی گیٹس سکولرشیپ سے نوازتے ہیں اور جن طلبہ کو یہ سکولرشیپ ملتا ہے وہ امریکہ کے بہترین کالجیز اور یونیورسٹیز میں موف سٹڈی کرتے ہیں اور یونیورسٹیز میں جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ گیٹس سکولرشیپ کے ذریعے پے کیے جاتے ہیں ناظرین یہ سکولرشیپ لوکل امریکنز کے لیے نہیں ہے بلکہ گیر ملکی طلبہ کو امریکہ میں سٹڈی کرنے کا موقع دینے کے لیے یہ سکولرشیپ صرف انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے ہے ناظرین یہ سکولرشیپ انڈر گریجوئیٹ پروگرام یعنی بیچلر پروگرامز کے لیے پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ طلبہ جو گریجوئیٹ مکمل کر چکے ہیں وہ مائکروسوفٹ کی ویب سائٹ سے مائکروسوفٹ انٹرنشیپ پروگرام دو ہزار اکیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ شورٹ لسٹ ہونے کے بعد انٹرنشیپ پروگرام کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں ناظرین اس سکولرشیپ جس کا نام دا گیٹ سکولرشیپ ہے اس کا آگاز انیس سو اکانوے میں ہوا تھا اب ہم فائنینشل کورج کی بات کرتے ہیں یہ سکولرشیپ طلبہ کو تمام جو اخراجات ہیں ان کے اٹھائے گا مثال کے طور پر ان کی ٹیوشن فی ان کے روم کا ان کی رہائش کا ایکسپینس ان کی بوکس نوٹس وغیرہ کا اور یہاں تک کہ ان کو ٹرانسپورٹیشن کی بھی فسیلٹی دی جائے گی اچھا ناظرین اس کے بعد بات کرتے ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کہ کون کون سے امیدوار اس سکولرشیپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جی ناظرین وہ سٹوڈینٹ جس نے ہائی لیول سکول کا اگزیمینیشن پاس کیا ہو مطلب کہ اس کی ٹویلو یئرز ایجوکیشن ہیز بین کمپلیٹیڈ اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو پاکستان کے مطابق اس کا انٹر میڈیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے آگے بات کرتے ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹیریا میں کہ طالب علم کا جو تعلق ہے وہ امریکہ انڈیا ایشیا اور امریکہ کی جو دوسری ریاستیں ہیں ان سے ہو سکتا ہے طالب علم کا اگر سکور سی جی پی اے میں ہے تو وہ 3.3 آوٹ آف 4.0 لازمی ہونا چاہیے طالب علم کا خود کو چار سالہ ڈگری پروگرام میں داخلہ کروانا ہوگا ناظرین اس سکولرشپ کے لیے آئیڈیل کینیڈیٹ کون سے ہوں گے ناظرین جن امیدواران کی پڑھائی میں نمائیہ کارکردگی ہوگی انہیں کافی فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ وہ امیدوار جو گیر معمولی مہارتیں جانتے ہوں مثال کے طور پر وہ سپیچ کا فن جانتے ہوں کوئی سپورٹس جانتے ہوں جو ذہنی جسمانی جذباتی طور پر سٹیبل طلبہ ہوں اور مسکل مزاج کے حامل ہوں ان کو بھی اس سکولرشپ میں خاصا فائدہ ہوگا ناظرین آخر میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سن لیں کہ اس سکولرشپ پر اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 15 سپتمبر 2021 ہے اس کی اپلائی کرنے کی آخری جو تاریخ ہے وہ ہے 15 سپتمبر 2021 ناظرین اپلائی کرنے کے لیے یہ جو آپ کو سکرین پر لنک نظر آ رہا ہے آپ اس کو ویب سائٹ کے ذریعے اوپن کر سکتے ہیں اور ناظرین آپ نے اب یہ بتانا ہے کہ یہ انفرمیٹی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کو اپنے باقی فرنڈز تک بھی سٹوڈنٹز تک شیئر کریں ہمارے چینل نولج بینک کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ